سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو تین رمضان مبارک بروز جمعیرات کے دن کا یہ وظیفہ ہے الفتاح یاز الجلالی والی کرام یہ عمل کرنے والا کبھی بھی اللہ کی رامت سے خالی نہیں لوٹے گا یہ عمل کرنے والا کبھی بھی پریشان نہیں ہوگا اور یہ خاص کر عمل ان دوستہ حباب کے لئے ہے جو مشکلات کا شکار ہیں جو ذہنی ٹینشن کا شکار ہیں جن کے ذہن پر دباؤ رہتا ہے جن کے قدم قدم پر مشکلات جو ہے ان کو سامنا کرنا پڑتا ہے قدم قدم پر پریشانیاں آ جاتی ہیں جو کاروبار کی وجہ سے اولاد کی وجہ سے یا کسی بھی گھر کی وجہ سے اگر وہ پریشان ہے یا جادو ٹونے کی وجہ سے وہ پریشان ہے تو یہ خاص کر عمل ان دوستہ حباب کے لئے ہے اور یہ تین رمضان المبارک کا عمل ہے اور خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس عمل کو کریں گے یہ عمل کرنے والا کبھی بھی اللہ کی رحمت سے محیوس نہیں ہوتا یہ عمل کرنے والا کبھی بھی رحمت سے اپنا خالی دامن جو ہے وہ نہیں لے کے جائے گا بلکہ اللہ کی بارگاہ سے ضرور اپنے دامن کو اللہ کی نور کے ساتھ اللہ کی رحمتوں کے ساتھ ضرور اپنے دامن کو بھرے گا تو یہ خاص کر عمل ہے الفتاحو اس کو آپ نے پڑھنا ہے جو ہے اس کا طریقہ میں بتا دیتا ہوں لیکن آپ سے گزارش ہے کہ یہ عمل سننے سے پہلے آپ سے چھوٹی شی گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا تاکہ ہر آنے والے دن کا جو وظیفہ ہے وہ آپ کے ساتھ بہت آسانی پہنچتا رہے یہ رب العالمین کی اس و مبارک کا جو وظیفہ ہے اور ہمارا الحمدللہ یقین ہے کہ رب العالمین کے قرآن میں برکتیں ہیں اللہ کے نام کے نام پر ہمیں رب العالمین ضرور اپنے ناموں کا صدقہ عطا فرماتا ہے اور اللہ کے نام کا یہ عمل یہ وظیفہ کرنے سے ہمارا ایمان اور یقین ہے کہ آپ کی جولی خالی نہیں رہے گی اگر کوئی بے اولادہ ہے تو پھر وہ اس عمل کو بھی اگر تین رمضان اور مبارک کے اندر کرے گا یقین کامل کے ساتھ خلوص دل کے ساتھ اور اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی مانگنی ہے تو مکمل یقین کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں آپ نے دعا مانگنی ہے تو یہ وظیفہ میں آپ کے ساتھ شیر کر رہا ہوں کہ الفتہ اس کو آپ نے ایک ہزار گیارہ مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے بروز جمعیرات تین رمضان اور مبارک کا یہ عمل ہے ایک ہزار گیارہ مرتبہ یہ وہ دوست آپ پڑھیں گے جن کے پاس اولاد نہیں ہیں جو اولاد کی دولت سے محروم ہیں تو پھر وہ ایک ہزار گیارہ مرتبہ پڑھیں اور اول آخر جو ہے وہ ایک ایک سو مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے درود پاک پڑھنے کے بعد یہ وظیفہ کرنے کے بعد یہ کرنا گب ہے یہ وظیفہ آپ نے کرنا ہے فجر کی نماز کے بعد جمعیرات کے دن فجر کی نماز کے بعد آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے اور پھر آپ نے خلوص نیت کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگنی ہے حسنین کریمین کی جوڑوں کا صدقہ اللہ کی بارگاہ سے آپ نے مانگنا ہے لیکن شرط یہ وظیفہ کرنے کے لیے یہ ہے کہ آپ نے نیت کر لینی ہے کہ میرے گھر جب بھی رب العالمین بیٹا دے گا تو میں اس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم رکھوں گا حضور کے نام پر میں اپنے بیٹے کا نام رکھوں گا اور دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ رمضان کے میں کبھی جب تک رب العالمین مجھے صحت اور حمد دیتا رہے گا میں کبھی رمضان کے روزے جو ہے وہ نہیں چھوڑوں گا اور نماز بھی نہیں چھوڑوں گا یہ یقین ہمارا ہے کہ الحمدللہ جو کوئی دوست بھی یہ وظیفہ اس رمضان کے اندر کرے گا الفتاحو اگر بے اولاد ہے تو تین رمضان والی دن فجر کی نماز کے بعد آپ نے ایک ہزار گیارہ مرتبہ یہ عمل کرنا ہے تو یقین رب العالمین اپنے محبوب کریم اقلی صلی اللہ وآلہ کے صدقے سے آپ کو نیک سال نرنہ اولاد عطا فرما دے گا اول آخر ایک ایک سو مرتبہ آپ نے درود پاک پڑنا ہے جمعیرات کے دن کا یہ وظیفہ ہے یہ مرد بھی کر سکتا ہے اور عورت بھی کر سکتی ہے اگر میری کسے ماں بین کوئی پاس اولاد نہیں ہے تو یقین کامل کے ساتھ یہ عمل کرے تو ضرور رب العالمین اسے اولاد کی نعمت سے مالا مال فرما دے گا اور دوسرے نمبر پر اگر کوئی رزق کی وجہ سے پریشان ہے کہ اس کے پاس رزق نہیں ہے یعنی کہ کاروبار نہیں چلتا یا کہیں پہ جوب نہیں ملتی اچھی نوکری نہیں ملتی تو اس کے لئے یہی عمل ہے لیکن کرنا آپ نے جمعیرات کو یہ ہے فجر کے بعد کرنا ہے لیکن آپ کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اس عمل کو تین سو تیرہ مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے تین سو تیرہ مرتبہ الفتاح اس اسم مبارک کو آپ نے پڑھنا ہے اور یہ اسم مبارک پڑھنے کے بعد اول آخر آپ نے گیارہ گیارہ مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے درود ابراہیمی پڑھنا ہے یہ پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ کی بارگاہ میں یقین آپ کے لئے اچھے اسباب پیدا فرما دے گا اور اگر کسی کے دل پہ رحم نہیں آتا یا اس کا دل عبادت کے لئے جو ہے وہ راغب نہیں ہوتا تو اس کے لئے یہ عمل ہے جس کو مفسر قرآن علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ تعالی آپ فرماتے ہیں کہ اس عمل کو وہ بندہ کرے نماز فجر کے بعد اپنے سینے پر ہاتھ رکھنا ہے سینے پر ہاتھ رکھنے کے بعد آپ نے اکتر مرتبہ الفتاح اس اسم مبارک کو پڑھنا ہے یہ پڑھنے سے آپ کا دل جو ہے وہ پاک ہو جائے گا اور منور ہو جائے گا رب العالمین آپ کے دل پر رحم پیدا فرما دے گا اور اس کو مبارک کو بتایا ہے جنہوں نے روح البیان شریف تفسیر لکھی ہے یہ ان کا بتایا ہوا عمل ہے آپ نے یہ ضرور کرنا ہے کل جمعہ رات کا برکت والا دن ہے تو آپ نے یہ ضرور جمعہ رات والے دن تین رمضان مبارک کا یہ عمل ہے آپ نے ضرور اور لازمی کرنا ہے اور اگر کسی کو ذہن ہی ٹینشن رہتی ہے تو پھر وہ ہی اسی عمل کو 111 مرتبہ اپنے سر پر ہاتھ رکھ کر پڑے گا اور اگر آپ کا یہ کام ہو جاتا ہے آپ اگر دعا مانگتے ہیں اسی رمضان کے اندر رب العالمین اگر آپ کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے اور یہ عمل کرنے سے اگر آپ کے دل کی نیک تمنا حاجتیں پوری ہو جاتی ہیں تو یقین کر لیں اور دل کے اندر یہ عہد کر لیں کہ میں یہ عمل ہے یہ وظیفہ ہے یہ آگے پچاس لوگوں تک ضرور پہچاؤں گا پچاس لوگوں تک یہ میں پیغام پچاؤں گا تاکہ ان میں سے اگر کسی ایک نے بھی یہ عمل کر لیا اور اس عمل کا ثواب بھی ہے یہ رب العالمین کا اس مبارک ہے اس کا خاص دل کو روشن کرتا ہے یہ کاروبار کے برکت کے لیے ہے یہ مشکلات کو آسان کرتا ہے بیماریوں کو دور کرتا یہ عمل ایسا عمل ہے جو کوئی بھی خلوص دل کے ساتھ کرے گا لیکن شرط یہ بھی ہے کہ رمضان کا روزہ نہیں چھوڑنا جان بوجھ کر اگر کوئی مجبوری ہو تو پھر وہ تو مجبوری ہے نا لیکن ویسے آپ نے رمضان مبارک کوئی بھی روزہ نہیں چھوڑنا اور نہ ہی آپ نے کوئی نماز چھوڑنی ہے اور آپ نے جو تراوی کی بیس رکھتے بھی آپ نے مکمل پڑھنی ہے یہ بہت عظمتوں والا مہینہ اس کے اندر اگر یہ آپ عمل کریں گے تو الحمدللہ ہمارا ایمان ہے یقین ہے کہ رب العالمین آپ کے دل کی تمام نیک تواؤں کو رب العالمین اسے ضرور اپنی رحمتوں سے نوازے گا کیونکہ یہ وہ مہینہ ہے کہ اس مقدس کے اندر جو کوئی روزہ رکھتا ہے تو نبی پاک علیہ صلی اللہ نے رشاد فرمایا کہ روزہ رکھنے والے کے لئے فرشتے استغفار کرتے ہیں نبی پاک علی صلی اللہ نے رشاد کرتی ہے کہ یا اللہ ہمیں ایسا ایسا نیک بندہ عطا کرنا جس کو دیکھ ہماری آنکھیں ٹھنڈے ہو اور یہ روزہ جو ہے اس کی جزا نبی پاک علیہ نے رشاد فرمایا خدا نے رشاد فرمایا دی سے قدسی ہے نبی پاک علیہ نے نشات فرمایا کہ رب فرماتا آنا جزا بھی کہ اس کی جزا میں ہوں اس کی جزا جنت ہے تو ضرور اگر یہ آپ عمل کرتے ہیں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو ضرور رب العالمین اگر کسی ایک نے بھی عمل کر لیا تو ضرور رب العالمین اسے اپنی رحمتوں سے خالی نہیں موڑے پڑھنی ہے اور آپ نے نماز بھی بجماعت پڑھنی ہے اور ہو سکے تو اپنی زندگی کی قضاء جو نمازیں ہیں وہ بھی آپ ادا کریں تو ضرور رب العالمین آپ اگر اگر ایسا کہتا ہے کہ میری زندگی کے اندر سکون کوئی نہیں تو یہ عمل کر دیکھ لے ضرور رب العالمین اسے سکون سکون قلبی عطا فرمائے گا اسے روحانیت عطا فرمائے گا تو یہ بہت ہی کمال کا عمل ہے اس عمل کو آپ نے خود بھی کرنا ہے بشرتے عمین آپ کو دین اور دنیا کی نعمتوں سے مل مال فرما دے گا امید کرتے ہیں کہ تمام دوست آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اپنے دوستوں کے ساتھ بھی صدقہ اداریہ سمجھ کر شیئر کی جئے گا والسلام